اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو بناتے ہیں میجرمنٹ لے کر سب سے پہلے اسکیل کی مدد سے اور پرکار کی مدد سے جو ہے وہ ہم نسکتر لے لیں گے دائرے کا تو دائرے کا نسکتر جو ہے ہمارا 3.2 سم نسکتر لے کر ہم ایک دائرہ بنا لیں گے 3.2 سم کا تو یہاں پر ہم نے دائرے کے مرکز کا نام پی رکھ دیا کیونکہ پی مرکز کے 3.2 سم نسکتر کا ہم کو دائرہ بنانا تھا اب اس کے بعد میں ہم کو یہاں پر ایک نکتہ ایم لے کر جو ہے وہ ماماز کچھنا ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے مرکز سے جو ہے وہ دائرے کے باہر تک دائرے سے گزرتا ہوا ایک کتر خط لے لیں گے اور یہاں پر ہم جو ہے وہ اس کا امودی ناصف کھیچیں گے تو امودی ناصف کھیچنے کے لیے پہلے ہم پرکار کی نوک جو ہے وہ جہاں پر یہ دائرے کو کتہ کر رہا ہے وہاں رکھ کر دو کاؤز بنا لیں گے اسی طرح سے ہم دوسری جانب بھی کاؤز بنا لیں گے اور جو دو کاؤز ہم نے بنایا ہے اس کاؤز پر جو ہے وہ پرکار کی نوک رکھ کر ہم دو کاؤز کھیچیں گے اوپر کی جانب اور نیچے کی جانب اور جو ہے وہ اس سے گزرتا ہوا جو ہم کتہ کھیچیں گے جو دائرے کو نکتہ ایم پر مز کریں تو اب ہم کیا کریں گے جو دو کاؤز ہم نے بنایا ہے وہاں پر پرکار کی نوک رکھ کر دو کاؤز بنا لیں گے ایک اوپر کی جانب اور ایک نیچے کی جانب ہم چاہے تو اس میں فاصلہ اپنی مرضی سے تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں نہیں بھی بڑھائیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن فاصلہ تھوڑا سا اس کے بعد جو ہے وہ نیچے کی جانب فاص کی چنگی اور اب جو ہے وہ پرکار کی نوک دوسری طرف رکھ کر اس کو کرتا کرتا ہوا فاص کی چنگی اب یہاں پر اس سے گزرتا ہوا جو ہے وہ ہمیں کتہ خط بنا دیں گے جو دائرے کو ایک نکتے پر مسک کرے گا اور اس کا نام جو ہے وہ ہم ایم لکھیں گے تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ ایک دائرہ ہے جو نکتہ ایم پر اس کو اس کا مماس ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر دو سوال نمبر دو میں ہمارا ٹو پوائنٹ سیون سم نیس کتر کا دائرہ بنانا ہے اور اس دائرے پر واقعے نکتے سے دائرے کا مماس بنائی ہے یہاں پر دونوں سوال میں جو ہے وہ یہاں پر صرف ایک نام دیا ہوا ہے کہ ایم سے گزرنے والا مماس بنانا ہے اور یہاں پر کوئی نام نکتہ نہیں دیا گیا صرف کہا گیا کہ مماس بنائی ہے تو دونوں بھی جو ہے وہ سوال سیم ہی ہوگا صرف وہاں پر جو ہے وہ ایم نام دے کر کہ ایم نکتے سے ہم کو مماس کچنا ہے اور یہاں پر کوئی بھی سوال میں نام نہیں دیا ہوا ہم کو اپنی مرضی سے وہ نکتہ لینا ہے لیکن ہم کو مماس ہی کچنا ہے تو اس طرح سے اگر دائرے کے ایک نکتے سے ہم کو مماس کچنا ہوگا تو ہمارا جو مودی ناصف ہم نے بنایا ہے وہ دائرے کو مس کرتا ہوا گزرے گا تو یہ یہ طریقہ جو ہے وہ دائرے کے ایک نکتہ اگر دیا ہوا یا نہیں دیا ہوا ہے صرف دائرے کا مماس کچنا ہے تو ہم یہ طریقہ جو ہے وہ اپنائیں گے اس میں تو سیم اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے یہاں پر 2.7 نصف پتر کا دائرہ بنا لیں گے اور پھر مرکز سے جو ہے وہ مرکز سے دائرے کے باہر تک جو ہے وہ قطع خط لے لیں گے اور اس کا امودی ناصف کچیں گے تو ہم دیکھ دیں گے تو یہاں پر مش نمبر 4.1 4.2 میں آپ نے دیکھا کہ امودی ناصف کچنا زاویہ کے متماصل زاویہ بنانا اس طرح کی چیزوں کا ہی استعمال کر کے اور مسلس بنانا یہ تین چیزوں کا ہی اس میں استعمال ہے یہ تین وں چیزیں آپ کو اچھے سے آنی چاہیے کہ کس طرح کب ہم کو اس کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر سوال میں جب بھی امودی ناصف مماس کچنے کے لئے کہا جائے گا تو ہم کو ایک نکتے سے مماس کچنے کے لئے کہا جائے گا تو ہم جو ہے وہ اس طرح سے کر سکتے انس کو تو یہاں پر ہم ایک کاؤس جو ہے وہ اوپر نیچے کی جانب کھش لیں گے پھر پرکار کی نوک دوسری جانب رکھ کر اس کو کتا کرتا ہوا کاؤس کچیں گے اور اس سے گزرتا ہوا جو ہے وہ ایک خط بنا دیں گے جو ہمارا مماس ہوگا کیونکہ سوال میں نام نہیں دیا ہوا ہے تو ہم یہاں پر اپنی مرضی سے کوئی بھی نکتے کا نام لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ سوال نمبر دو جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ سوال شکل میں اس طرح سے آپ ایرو وغیرہ بنائیے اس سے شکل مکمل نظر آتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر تین سوال نمبر تین میں دیا ہوا ہے کہ 3.6 نس خطر کا دائرہ بنائیے دائرے پر کوئی ایک نکتہ لے کر مرکز کا استعمال کیے گئے اس نکتے سے گزرتا ہوا دائرے کا مماز بنائیے تو دیکھیں یہ سوال دوسرے دو سوالوں سے الگ ہے ہم کو مماز کھیچنا ہے اوپر اوپر دو دو مرکز اور پھر بی سی بنائیں گے وی تر اور زاویہ سی اے بی بنائیں گے تو اتنا لمبا یہ پروسیجر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر دائرے کو بگیر مرکز کا استعمال کی بگیر ہم مسلس بنانا ہے تو ہم دائرہ بنائیں گے اگر دائرے کا نس خطر جتنا بھی بنائیں گے اور پھر اس سے گزرتا ہوا ہم مماس آسانی سے کھیت سکتے ہیں تو یہ بھی بہت آسان ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کا کنسٹرکشن کس طرح سے کریں گے تو یہ آپ کتاب میں پیج نمبر 87 پر ہے آپ ریٹ کر لیجے گا کہ کس طرح سے بنانا ہے لیکن میں اس میں دو تین سٹیپ بڑھا کر دیا گیا کہ پہلے ایک نقطہ سی لیجیے پھر بیتر بی سی اور زاویہ سی اے بی بنائیے تو آپ مسلس بنا سکتے ہیں اور مسلس کے ایک زاویہ کے متماصل زاویہ بنائیے اور پھر اس سے گزرتا ہوا مماز بنا دیجئے تو اس طرح سے ہم یہ مماز سی بنا لیں جو کہ دائرے کا مماز ہے تو یہاں پر سوال نمبر تین دیکھتے ہم سوال نمبر تین میں ہم رف شکل بنا لیتے ہیں ہمارا دائرہ ہے اور دائرے میں ہم کیا کریں سب سے پہلے مسلس بنا لیں گے زابیہ بنائیں گے ایک زابیہ کو لیتے وے دوسرا متماصل زابیہ دوسری جانب بنائیں گے اور اس سے گزرتا ہوا ماماز کی چند تو یہاں پر 3.6 سم کا ہم دائرہ بنانا ہے 3.6 سم دائرے کا نیس کتر دیا ہوا ہے یہاں پر ہم سکیل کی مدد سے اور پر مدد سے 3.6 سم کا فاصلہ لے لیں گے اور دائرہ بنائیں گے اب اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے مسلس بنا لیں گے اس کل کی مدد سے اس کا میجرمنٹ کی ضرورت نہیں ہم کو یہ ہم جو ہے وہ اپنے اندازے سے مسلل دائرے کے اندر مسللس بنا لیں گے اب ہم کیا کریں گے ان کے نام دے دیں گے سوال میں نام نہیں دیا ہوا اس کو ہم اپنی مرضی سے دے سکتے A B C اب ہم نکتہ A زاویہ A پر جو ہے وہ کاؤز بنائیں گے اور اس کے نکتہ C پر جو ہے وہ سیم میجرمنٹ کا زاویہ بنائیں گے اس کے مطمئس اور جو ہے وہ اس سے گزرتا ہوا ہم مماس کی چنگے تو ضروری نہیں کہ آپ زاویہ C پہ ہی بنائیں زاویہ B پہ بنا سکتے ہیں تو رکھ سکتے نکتہ B پر بھی رکھ سکتے ہم کیا کریں گے یہاں پر نکتہ C سے جو ہے وہ ایک کاؤز بنائیں گے تو نکتہ C پر رکھ کر ہم باہر کی جانب اندر کی طرف نہیں بنانا ہے کیونکہ ہم کو مماس کھچنا ہے تو مماس کھچنے کے لئے نکتہ اور وہی سیم فاصلہ لے کر ہم کیا کریں گے یہاں پر B C کو جہاں پر وہ کاؤز کتہ کر رہا ہے وہاں پر کار کی نکتہ رکھ کر سیم فاصلہ لے کر ہم اس کو کتہ کرتا ہوا ایک کاؤز بنائیں گے تو یہاں پر ہم اس کو کتہ کرتا ہوا پاؤز بنائیں گے اب یہاں پر جس نکتہ پر کتہ کر رہا اس سے گزرتا ہوا ہم ایک کتہ خط کھیچیں گے تو وہ دائرے کو نکتہ سی پر مس کر گا تو یہ نکتہ سی سے دائرے کا مماس ہوگا مکتہ سی سے بغیر مرکز کا استعمال کیے ہوئے اس طرح سے ہم کو مماس کچھ نا ہے تو یہ بہت آسان ہے یہاں پر بیسک میں سے ہمارا میتھر زاویہ کے مطمئس زاویہ بنانا والا استعمال کیا گیا ہے تو اس طرح سے مرکز کا استعمال نہیں کرنا ہے تو ہم مسلس بنا کر دائرے کا مماس آسانی سے کھیت سکتے ہیں سوال نمبر چار دیکھتے ہیں 3.3 سم نسکتر کا دائرہ بنائیے اور اس میں 6.6 سم لمبائی کا وطر پی کیو لیجئے اب 6.6 سم کیا ہے 3.3 کا ڈبل ہے یعنی 3.3 کو جمع کیا جائے تو 6.6 آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وطر پی کیو جو ہے وہ مرکس سے گزرے گا تو اس طرح سے ہم پی کیو مرکس سے گزرتا ہوا وطر بنائیں گے پی کیو اور پی کیو سے گزرنے والے دائرے کے مماز بنانا ہے تو اس طرح سے یہاں پر ہم کو اس کا مماز بنانا ہے تو یہاں پر ہم امودی ناصف کا ہی استعمال کر کے کیا کریں گے دو امودی ناصف کیچیں گے اور نکتہ پی اور کیو سے مماز بنائیں گے تو سیم ہم کو وہی طریقہ استعمال کر نا ہے جو دائرے کے ایک سائد ہم کو مماز کیچنا تھا اب ہم کو دائرے کے دونوں طرف مماز کیچنا ہے تو بھی ہم اس طریقے کا استعمال کریں گے کہ ہم جو ہے ہم ناصف کے طریقے کے ذریعے مماز کیچیں گے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر سکیل کی مدد سے اور پرکار تو یہاں پر ہم نے 3.3 نسف پتر کا فاصلہ لے لیا اور پرکار کی مدد سے دائرہ بنال لیں گے اس کے بعد یہاں پر مرکس سے گزرتا ہوا ہم 6.6 سم کا مرکس سے گزرتا ہوا ہم اس لئے 6.6 3.3 کا ڈبل ہے یعنی کہ کتر ہے اور کتر بھی بیتر ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کو مرکس سے گزرتا ہوا کچھیں گے تو پی کی کچھنے کے بعد ہم اس پر مماس کچھنا ہے پھر لاسٹ میں ہم کو کیا کہا گیا تھا کہ اس کا مشایدہ بھی کرنا ہے ہم مماس کے متعلق اپنا مشایدہ لگ ہم پہلے مماس بنا لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے دونوں طرف جو ہے وہ جو خطہ بیتر ہم نے کھیچا ہے اس کو بڑھا لیں گے اور بڑھانے کے بار جو ہے وہ اس کا امود ناصی پھیچیں گے اس طرح سے سکیل کی مدد سے ہم اس کو بڑھا لیں گے ہم چاہے تو جب 6.6 اب ہم دائرے کے اندر بیترے لے رہے ہیں اس وقت ہم اس کرتے خط کو آگے بڑھا لیں گے تاکہ اس کا امودی ناصیب کھیچ سکے تو یہاں پر امودی ناصیب کا وہی میتھڑ ہے کہ پرکار کی نوک دائرے پر جہاں کتا کرتا ہے اس نکتے پر رکھ کر دونوں طرف کھوس کھیچ لینا ہے اور پھر اس کھوس پر رکھ کر ہم کو امودی ناصیب بنانا ہے تو یہاں پر ہم دونوں طرف ہم نے کھوس کھیچ لیا ہے آپ فاصلہ سیم رکھیں یا تو آپ فاصلہ چاہے تو بدھل بھی سکتے ہیں لیکن فاصلہ اگر آپ سیم رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے اور دونوں کھوس لینے کے رکھتے یہاں پر جو ہے وہ ایک طرف ہم نے امودی ناصیب بنا لیا سین اسی طریقے سے ہم دوسری جانے بھی اس کا امودی ناصیب بنایں گے تو یہاں پر ہم نے امودی ناصیب بنا لیا تو اس طرح سے یہ ہمارا سوال نمبر چار ہے اب یہاں پر ہم کو پوچھا تھا ماماسوں کے مطالب اپنا مشاہدہ بتائیے تو ہم دیکھیں گے کہ نکات پی اور کیو پر کیچے ہوئے ماماس دو ہے وہ ایک دوسرے کے متوازی تھے سوال نمبر پانچ دیکھتے ہیں 3.4 سم نسکتر کا دائرہ بنائیے اور اس میں 5.7 لمبائی کا وطر ایمن کھیجیے اور نکتہ ایم اور این سے گزرنے والا ماماس بنائیے اب اس کے پہلے دیکھو 6.6 تھا تو ہم نے مرکس سے گزرتا ہوا بنا دیئے تھے کیوں مرکس سے گزرتا ہوا ہم نے کیے تھے کیونکہ وہ اس کا ڈبل تھا یعنی کہ کھتر ہو گیا تو اس لئے ہم نے مرکس سے گزرتا ہوا کھیجے تھے اب یہاں پر جو ہے وہ لمبائی 5.7 ہے تو ہم دائرے پر جو ہے وہ کہیں پر بھی 5.7 سم کا وطر کھیجیں گے اور وہاں کے اس کے نکتہ ایم اور این سے گزرنے والا ماماس بنائیں گے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ہم کو سیم اسی میتھڈ کا استعمال کرنا ہے ماماس کھیجنے کے لیے امودی ناصیف کے میتھڈ کا تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے بنائیں گے تو ہم یہاں پر سوال میں کیا کریں گے مرکز سے گزرتا ہوا جو ہے وہ خط لینا ہے ہم کو اور اس کے بعد میں اس کا امودی ناصیف کچھنا ہے تو سیم اسی میتھڈ کا استعمال کرنا ہے ہم کو تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اسکیل کی مدد سے پرکار میں اس پتر کا فاصلہ لے لیں گے اور ایک دائرہ بنا لیں گے تو یہاں پر ہم نے 3.4 سامنی اس پتر کا دائرہ بنا لیا اب ہم کو اس میں بیتری لینا ہے 5.7 تو ہم اپنی سکیل کو جو ہے وہ ایڈجس کر کے 5.7 بیتری لے لیں گے تو ہم یہاں پر سکیل کو اس طرح سے رکھیں گے کہ دائرہ کے اندر یہ فاصلہ جو ہے وہ 5.7 لمبائی کا ہو تو وہ جو ہے ہمارا بیتری ایمن ہوگا تو یہاں پر اب ہم کیا کریں گے مرکز سے ہم کو پہلے ہم سیدھی لائن لیتے تھے اب یہاں پر مرکز سے جو ہے وہ ہم کو ایک قطع خط لینا ہے لیکن اس طرح سے لیں گے کہ وہ جو بیتری ہم نے کھیچا ہے اس سے گزرتا ہوا جائے تاکہ ہم اس پر مماز کھیل سکے امودی ناصف کے میتھڑ سے تو سیم جو ہے وہ طریقہ وہی ہے صرف یہاں پر جو مرکز سے ہم نے فاصلہ قطع خط کھیچا ہے وہ ہم نے نکتہ ایم اور این سے گزرتا ہوا کھیچا ہے تاکہ ہم اس نکتے پر مماز بنا سکے اور اس کے پہلے والے سوال میں ہم نے دیکھا تھا مرکز سے ہم نے سیدھی لائن لی تھی کیونکہ نکتہ ہمارا جو ہے وہ کہیں بھی ہم کو لینا تھا صرف وہ نکتہ ایم دائرے پر ہونا ضروری تھا تو یہاں پر جو ہے وہ ویدرم ایمن ہمارا نیچے کی طرف ہے تو اس لئے ہم کیا کریں گے اس سے گزرتا ہوا پتے خط کھیچیں گے مرکز سے اور اس کا امودی ناصف بنائیں گے تو امودی ناصف کا وہی میتھڑ ہے پہلے نکتہ ایم پر رکھ کر جو ہے وہ دو کاؤز بنا لیں گے اور اس کے بعد میں نکتہ ایم پر رکھ کر دو کاؤز بنائیں گے اور پھر ان کاؤزوں پر رکھ کر جو ہے وہ ہم کو کاؤز بنانا ہے اور وہ اس کا امودی ناصف کیچنا ہے تھوڑا سا فاصلہ بڑھا لیں گے ہم اب یہاں پر جو دو کاؤز کھیچے ہیں وہاں پر اس پر رکھ کر جو ہے وہ ایک کاؤز بنائیں گے اور پھر دوسری جانب بھی ہے جو ہے وہ ہم ایک دوسرا کاؤز بنائیں گے اور پھر پرکار کی نوک دوسرے کاؤز پر رکھ کر ہم اس سے گزرتا ہوا کاؤز بنائیں گے تو یہ سب میتھڑ سب میں سب سیمی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کا امودی ناصف کی پھیچ کر ماماز بنائیں گے دوسری جانب بھی جو ہے وہ ہم دو کاؤز دیا گیا ہے وہ ایک کاؤز پر رکھ کر ایک کاؤز بنائیں گے اوپر نیچے کی طرف اور پھر دوسرے کاؤز پر پرکار کی نوک رکھ کر اس کو کتا کرتا ہوا کاؤز بنائیں گے پر رکھ کر cultural پر رکھ کر acabou پر رکھ empower پر رکھ کر Opزمی دار پر رکھ کر پر رکھ کر دور یہاں پر بھی ہم نے دو کاؤز بنا لیا اس سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ ہم کتا کت کھیچیں گے جو دائرے کو نکتہ اینڈ پر مس کرے گا تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ نکتہ اینڈ سے گزرتا ہوا مماس ہمارا اور دوسری جانب بھی ہم اسی طرح سے خطے خط کھیچ لیں گے جو دائرے کو نکتہ اینڈ پر مس کرے گا تو اس طرح سے نکتہ اینڈ اور اینڈ سے جو ہے وہ دو مماس اس طرح سے ہم کو کھیچنا ہے تو ہم نے دیکھا کہ سب میں وہ طریقہ وہی ہے مماس کھیچنے کا تو امودی ناصیب کا آنا آپ کو جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ امودی ناصیب اگر پرفیکٹ آپ بناتے ہیں تو آپ مماس میں بھی جو ہے وہ بلکل گلتی نہیں ہوگی وہ دائرے کو مس کرتا ہوا گزرے گا اس کے بعد میں جہاں پر بھی جو ہے دوسرے کو کتا کر رہے ہیں وہاں پر نام دے دو سوال میں نام نہیں ہے لیکن ہم کو نام لکھنا ہے اپنی مرضی سے تو اس سے ہماری شاکل جو ہے وہ مکمل نظر آتی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے میں جو ہے وہ 3.4 سم کا ہم کو نیس کتر کا دائرہ بنانا ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم نے دائرہ بنا لیا 3.4 سم نیس کتر کا اور اس کا نام جو ہے وہ پی دے دیں گے پی مرکز کو پی کو مرکز مان کر 3.4 سم نیس کتر کا دائرہ بنانا ہے ہم نے پھر دائرے کے مرکز سے ہم کو دائرے کے مرکز سے 5.5 سم فاصلے پر ایک نکتہ کیو لینا ہے تو ہم نے یہاں پر 5.5 سم کے فاصلے پر ایک نکتہ کیو لے لیے اور نکتہ کیو سے ہم کو دائرے کے مماس کھیچنا ہے یعنی نکتہ کیو سے ہم کو دائرے کا مماس کھیچنا ہے تو دیکھو یہاں پر جو مماس ہم کو کھیچنا ہے وہ دائرے کے باہر ہے نکتہ اس کے پہلے کیا سوال تھا کہ دائرے پر مماس کھیچی ہے تو دائرے پر مماس کھیچنے کے لیے ہم نے امودی ناصیب کا مسئلہ میتھرڈ استعمال کیا کہ پرکار کی نوک ہم نے بھی درمیان میں رکھ کر دونوں طرف کاؤس کھیچا اور پھر اس سے ہم نے امودی ناصیب بنایا یہاں پر ہم کو دائرے کے باہر کاؤس کھیچنا ہے تو یہاں پر امودی ناصیب بنانے کا میتھرڈ الگ ہے ہم کیا کریں گے پہلے آدھے سے زیادہ فاصلہ لے لیں گے پرکار میں اور پھر پرکار کی نکتہ پی پر رکھ کر ایک کاؤس بنائیں گے اور بعد میں نکتہ کی اوپر رکھ کر جو ہے وہ ایک کاؤس بنائیں گے تو اس طرح سے اس میتھرڈ میں تھوڑا سی چینج یا امودی ناصیب کھشنا ہے لیکن امودی ناصیب بنانے کا طریقہ الگ ہے تو یہاں پر ہم کو امودی ناصیب کے لیے پرکار کی نکتہ پی پر رکھ کر آدھے سے زیادہ فاصلہ لینا ہے اور پھر پرکار کی نکتہ پی پر رکھ کر ایک کاؤس نیچے کی طرف کھیچنا ہے اور دوسرا دوسری جانت کھیچنا ہے تو اس طرح سے ہم کو یہاں پر ایک دو کاؤس مل گئے اس سے گزرتا ہوا ہم خط کھیچ دیں گے تو ضروری یہاں پر ہم کو نکتہ کیو سے مماس کھیچنا ہے تو یہاں پر امودی ناصیب ہم نے جو کھیچے وہ دائرے کے اندر آ رہا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اب جہاں پر وہ نکتہ پی کیو کو قطع کر رہا ہے وہاں پر پرکار کی نوک رکھ کر جو ہے وہ کیو سے گزرتا ہوا ایک دائرہ بنا لیں گے اب یہ دائرہ جو ہے وہ دونوں سے گزرنا چاہیے نکتہ پی اور کیو دونوں سے گزرنا چاہیے اب یہاں نکتہ کیو سے ہم نے مماس کھیچ دیے دائرے پر اور اسی طرح سے دوسری جانب بھی ہم مماس کھیچ دیں گے تو اس طرح سے نکتہ کیو سے ہم کو دائرے کے مماس بنانا ہے تو یہاں پر طریقہ جو ہے وہ صرف تھوڑا سی الگ ہے امودی ناصیب کھیچنے کا یہاں پر اس کا نام ہم دے دیں گے پی اے بی اور یہاں پر یہ درمیان میں جو ہے وہ ہم اس کا نام دے دیں گے آر اور یہاں پر ہم ایرو بنا دیں گے تاکہ ہماری شکل جو ہے وہ مکمل نظر آئے تو اس طرح سے سوال نمبر 6 ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے سوال نمبر 7 میں بھی سیم ویسے ہی ہے اس میں ہم کو 4.1 سم نسکتر کا جو ہے وہ دائرہ بنانا ہے اور اس کے بعد میں 7.3 سم فاصلے پر واقع نکتے سے دائرے کا مماس کھیچنا ہے یعنی دائرے کے مرکز سے ہم کو اس کے پہلے والے سوال میں ہم نے 5.5 سم لیے تھے اس سوال میں سیم ہم کو دائرے کے مرکز سے 7.3 سم کا فاصلہ لینا ہے تو سب سے پہلے ہم 4.1 سم نسکتر کا دائرہ بنانا لیں گے اب یہاں سے ہم مرکز سے 7.3 سم کا ایک کتا کھیچ لیں گے یہاں پر سوال میں کوئی نام نہیں دیا ہوئے تو ہم اپنی مرضی سے اس میں نام لگ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے پرکار میں کیا کیے آدھے سے زیادہ فاصلہ لے لیے دیکھو یہاں پر امودی ناصف کشنے کا دوسرا طریقہ ہے پرکار کے مرکز پر رکھ کر یعنی کتا کے ایک نکتے پر رکھ کر آدھے سے زیادہ فاصلہ لینا ہے اور پھر سے ہم کو اوپر کی جانب اور نیچے کی جانب کتا 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 کت تو اس طریقے سے ہم اس کو بڑھا لیں گے یہاں پر ہم کو دو فاؤس مل گئے ہیں اس سے گزرتا ہوا ہم ایک قطر خط کھیچیں گے اس طریقے سے اب یہاں پر اس قطر خط اس قطع کو جو جس مقتے پر قطع کر رہا ہے وہ وہاں پر پرکار کی نوک رکھ کر ہم ایک دائرہ بنا لیں گے تو یہاں پر ہم ایک زک فاصلہ لیں گے اس پر رکھ کر اور اس سے گزرتا ہوا ہم ایک دائرہ بنا لیں گے اور اس طرح سے یہاں پر اس نکتے سے جو دائرے کے باہر ہیں وہاں سے ہم مماس کچھ لیں گے تو یہ جو طریقہ ہے وہ دائرے کے باہر جو نکتہ ہے اس سے مماس کچھنے کا ہے اور دائرے پر جو واقعی نکتہ ہے اس پر مماس کچھنے کا میتھر ہم نے اس کے پہلے والے سوالات میں دیکھا تو یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اچھی طریقے سے سوال میں نام نہیں دیا گیا ہم اپنی مرضی سے نام اس میں لکھ دیں گے